ہوگی سٹوینٹس آج ہم پارٹنرشپ ایڈمیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بسیکلی ہاں ایڈمیشن کا مطلب کیا ہے اگر میں آپ صحیح کہوں کہ لیٹس اپوز کہ ایک پارٹنرشپ فرم آلیڈی ایگزسٹ کرتی ہے اور اس کے دو پارٹنرز ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب مزید جو وہ بزنس کو کیا کیا جائے ایکسپینڈ کیا جائے یا کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے اس کا آپ کو ایڈیشنل مینیجریل سکلز چاہیے یا اس کے علاوہ اور ڈیفرنٹ ریزنز ہو سکتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک نئے پارٹنر کو اپنی فرم میں کیا کر لیتے ہیں ایڈمیٹ کر لیتے ہیں مطلب ایک نیا پارٹنر آپ کی فرم کو کیا کرتا ہے جوائن کرتا ہے تو اس پروسس کو ہم کیا کہتے ہیں بھئی پارٹنرشپ ایڈمیشن اچھا بھئی اب ڈیفرنٹ طریقے ہیں ڈیفرنٹ میتھرڈز ہیں جس کے طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پارٹنرشپ ایڈمیشن کی اکاؤنٹنگ کرتے ہیں کیونکہ ہم بیسکلی ہمارا ڈسکشن یہ نہیں کہ ہم پارٹنرشپ ایڈمیشن کو پڑھائیں کیا ہوتا ہے بیسکلی ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں اس کا اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ دیکھ رہے ہیں تو لازمیسی بات ہے ہمیں کیا کرنی ہے اس کی ریکارڈنگ کرنی ہے اور ریکارڈنگ کس طرح سے ہوگی وہ ہم یہاں پر کیا کریں گے اس جب میں بہت زیادہ پارٹنرشپ ایڈمیشن پر ڈسکشن نہیں ہے ایک نوعی پارٹنر پارٹنریں گے ہماری 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 ہمارے پارٹنر رہے ہیں آپ سے ایک بیلے شیٹ مانگ لے جاتی ہے کہ آپ بیلے شیٹ بنا کر دیکھا دیں تو یہاں تک کا ٹریٹمنٹ سیکنڈ یر میں وی کم میں ڈسکس کیا جاتا ہے اچھا بھی آج میں بھی ڈسکس کرنے جا رہا ہوں آسان میتھڈ ہے سیمپل میتھڈ ہے میں سیمپل چیزوں سے بات کو سٹارٹ کروں اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم کیا کریں گے آگے جو اس کے ٹیکنکل ایریازیں اس کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلا میتھڈ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بھائی نوملی آسان بھی ہے سمجھ میں بھی آ جاتی ہے بات اس سے کہ پہلا میتھڈ ہے ہمارے پاس بھی پرچیز آف انٹرس میتھڈ پرچیز آف انٹرس میتھڈ کا مطلب کیا ہے میں تھوڑا سمجھا دیتا ہوں آپ کو لیٹس اپوزکر میں کہوں گے دو پارٹنرز ہیں پارٹنر اے اور پارٹنر بی وہ کیوں نے کیا چاہتے ہیں کہ آپ پارٹنر سی کو کیا کر لیا جائے ایڈمنٹ کر لیا جائے ایسا نہیں ہے کہ وہ بزنس کو کوئی ایسٹ نہیں دے رہا ہوتا یہ اہم بات ہے پرچیز آف انٹرس میتھڈ کی کہ وہ بزنس کو کوئی ایسٹ پروائیڈ نہیں کرتا بلکہ کیا کرتا ہے کہ جو ایگزیسٹنگ پارٹنرز ہیں جو آلیڈی اس بزنس کے اس فرم کے پارٹنرز تھے ان دونوں سے یا دونوں میں سے کسی ایک سے کیا کرتا ہے اپنا جو وہ انٹرسٹ کیا کر لیتا ہے پرچیز کر لیتا اور یا انٹرسٹ سے مراد جو وہ کیا ہے کیاپٹل یعنی اس کا کیاپٹل برچیز کر لیتا ہے اور کیاپٹل برچیز کر کے اور اس کے بدلے پرائیوٹلی اس کو کیا کرتا ہے کیش پی کر دیتا ہے مطلب کسی بھی قسم کا کوئی ایسٹ آپ کے بزنس میں نہیں آتا جب آپ اس میتھڈ کو فالو کرتے ہیں میرے پاس ایک کوئیشن موجود ہے آپ کوئیشن یہ ہے کہ آپ سے کہتا ہے کہ کہ میسٹر اے اے ایڈ بی ڈیسائیڈ تو ایڈ میٹ سی از پارٹنر ان دہ فرم یعنی یہ دو پارٹنرز ہیں اے او بی اور سی کو وہ ایڈ میٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا ہوگا بھئی بیفور ایڈمیشن دہ پوزیشن آف دہ بزنس اس یعنی ایڈمیشن سے پہلے جو بزنس کی صورتحال تھی وہ آپ کے سامنے یا موجود ہے آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کیش موجود تھا 25000 اور ادھر ایسٹس کتنے موجود ہیں ملکہ 25000 اس طرح کے ٹوٹل ایسٹس ہو جاتے ہیں ایک لاکھ پچاس ہزار کے اور ان ایسٹس کے اندر جو کونٹریوشن ہے وہ کپٹل اے کا کتنا نظر آتا ہے آپ کو 90000 یعنی اے کا جو کپٹل بزنس میں وہ کتنا ہے 90000 کا اور بی کا کپٹل بزنس میں کتنا ہے 60000 کا تو اس طرح آپ کی ٹوٹل ایکوٹی بن جاتی ہے کتنے کی ملکہ 50000 کی اوکے بھئی ریکوائیڈ میں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ ریکوارڈ ایڈمیشن آف پارٹنر فور ایچ کیس دیکھیں سب سے امپورن بات کیا ہے آپ سے کہا جا رہا ہے جب آپ سے کہا جا ریکوارڈ کریں تو ریکوارڈ کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ سے جنرلائزنگ کرنے کو کہہ رہا ہے آپ سے جنرل اینٹری بنانے کو کہا جا رہا ہے اس سوال کے اندر تو آپ نے کیا کرنا ہے just اس کو کیا کر کے دکھانا ہے ریکوارڈ کر کے دکھانا ہے میں اس میں ایڈشن کر دیتا ہوں ہم جو کیا کرتے ہیں بالاشیٹ بھی بنا لیں گے ایڈمیشن کے پروسس کے بعد لیکن آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر دو کیسز بتائیں آپ کو کیس ا اور کیس ب دونوں کیسز کے سافت سے آپ نے الگ الگ کیا کرنا ہے اس کو ریکوارڈ کرنا ہے اور کیا بنا کر دکھانی ہے نہیں اگر اس کیس پر جاتے ہیں کیس ا پر تو کیا انٹری پاس کریں گے اور اس کے بعد جو نئی بیلنشیٹ بنے گی اس میں کیا آئے گا تو اسی طرح کیس بی کے ساتھ بھی کریں گے کیس اے میں آپ سے کہا جا رہا ہے بھئی اس سی پرچیز وان تھرڈ انٹرسٹ اس سی پرچیز وان تھرڈ انٹرسٹ فروم اے پیرنگ روپیز فورٹی داؤن اچھا اگر یہ کیا کرتا ہے یہ دونوں سے پرچیز نہیں کر رہا یہ صرف کس سے پرچیز کر رہا ہے اے سے پرچیز کر رہا ہے میں آپ سے کہا تھا کہ بلکل پوسیپلیٹی اس بات کی کہ اے سے پرچیز کریں یا صرف بی سے پرچیز کریں یا کیا کریں دونوں سے پرچیز کریں تو تینوں کنڈیشنز پوسیبل ہیں لیکن یہاں پر کنڈیشن اے میں کیا بتائی جانا آپ سے ہے کہ اس نے کیا کیا چالیس ہزار روپے پے کر کے کیا کیا پورا نہیں بلکہ کیاپٹل اے کا یعنی اے کا جو کیاپٹل ہے وہ کتنا نظر ہے آپ کو یہاں پر نائنٹی داؤزن اس کا ون تھرڈ پرچیز کر لیا اب ون تھرڈ اگر پرچیز کر لیا تو ون تھرڈ کا مطلب کیا ہے ون تھرڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس نوے ہزار کو کیا کروں اس کے تین ایکوال تین ایکوال حصوں میں کیا اگر تو اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دوں تو اگر میں نائنٹی داؤزن کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں ایکوال پارٹس میں تو کیا آئے گا آپ کے پاس آپ دیکھیں نائنٹی داؤزن کو اگر میں ڈسٹریبیوٹ کر دوں تین برابر حصوں میں تو ہر ایک حصہ کتنا آئے گا آپ کے پاس یقین ہوا آئے گا آپ کے پاس تھرٹی داؤزن تھرٹی داؤزن اور اسی طرح تھرٹی داؤزن اب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے ون تھرڈ ون تھرڈ کا مطلب ان تین حصوں میں سے ایک حصہ پر جیس کر رہا ہے اور وہ ایک حصہ کتنا بنے گا یقین ان وہ بنے گا کتنا بھائی تھرٹی ڈاؤزن تو اس کا مطلب باقی کا جو دو عصے ہیں باقی کے دو عصے وہ کس کے پاس رہیں گے وہ اے کے پاس ہی رہیں گے یعنی کتنا بنتا ہے وہ اگر میں ان دونوں کو ایڈ کروں تو یہ ہو گیا سکسٹی ڈاؤزن اور یہ کتنا ہے تھرٹی ڈاؤزن تو الٹی میٹ اگر آپ دیکھیں تو اے کا جتنا capital تھا نائنٹی ڈاؤزن وہ ایڈنیشن کے بعد بھی نائنٹی ڈاؤزن ہی رہا لیکن کیا ہوا اس میں سے اس نے تیس ہزار دے دیا تیس ہزار کس کو اپنا capital کا تیس ہزار کا جو حصہ ہے وہ دے دیا کس کو سی کو لیکن اگر میں یہاں پر اب نہیں اگر میں بالنسٹی ڈیاں بنا ہوں تو کیا لکھوں گا اس کے اندر کہ یہاں نوی ہزار کی جگہ پر اے بے کیا جائے گا بھئی اے کا کتنا نہیں جائے گا ساٹھ ہزار اور یہاں سی ایڈ ہو جائے گا سی کیا کر دوں گا ایڈ اس پر capital کتنا آئے گا تیس ہزار اور بی کے capital پر تو کوئی فرق نہیں پڑھا تو وہ ساٹھ ہزار ہی رہے گا تو آپ اگر دیکھیں تو ان تینوں کا بھی آپ ٹوٹل کریں گے تو آپ کے بزنس کے ٹوٹل assets پر کوئی فرق نہیں پڑے گا i think so یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی اب ہمیں کرنا ہے کیا تھا اب ہمیں اس کو record کرنا تھا آپ سیدھا کام کیا کر سکتے ہیں 90,000 divided by 3 بھی کر سکتے ہیں یا اس کا record طریقہ بھی ہوتا ہے 90,000 multiply 1 upon 3 تو اس طرح سے بھی آپ کو کتنا مل رہے گا بھئی 30,000 اس کا مطلب کیا کہ partner c جو ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ 30,000 purchase کر رہا ہے کس سے 30,000 کا interest purchase کر رہا ہے کس سے لیکن اس کے مطلب جو وہ پیسے دے گا وہ پیسے دے رہا ہے 40,000 روپے اور میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ یہ 40,000 روپے سیدھا partner کی جیب میں جائیں گے یہ business میں نہیں آئے گا نہ ہی اس cash کو آپ نے business میں کیا کرنا ہے record کرنا ہے بالکل بھی record نہیں ہوگا just کیا ہوگا آپ کیا کریں گے اس a کے capital سے 30,000 نکالیں گے اور اس کو لے جائیں گے c کے capital کے اندر مطلب a کا capital کم ہو جائے گا decrease ہو جائے گا اور c کا capital کیا ہو جائے گا increase ہو جائے گا simple سا کام کیا کروں گا میں capital کیلئے آپ لوگ بات جانتے ہیں capital a اگر decrease ہوتا ہے تو کس side پہ لکھتے ہیں ہم اس کو debit side پہ decrease کس کا ہو رہا ہے a کا decrease ہو رہا ہے تو آپ کس side پہ لکھیں گے a کا capital debit side پہ اور کس کا capital increase ہو رہا ہے اب جس کا capital increase ہو رہا ہے اس کو آپ لکھیں گے credit side پہ تو capital increase ہو رہا ہے c کا تو کیا اندری پاس کیا آپ نے capital a debit اور capital c credit with rupees 30,000 جتنا اس نے capital purchase کیا ہے جتنے میں purchase کیا ہے وہ نہیں لکھنا purchase اس نے 40,000 روپے میں کیا ہے پیسے جو دیں آپ نے 40,000 دیں وہ outside ہے business سے تعلق نہیں ہے اس کا اور نہ آپ نے اس کو record کرنا ہے آپ نے just کیا record کرنا ہے کہ جتنا capital اس نے purchase کیا ہے صرف وہ capital record ہوگا اور وہ کتنا ہوگا بھئی 30,000 پہ balance sheet کے لئے میں آپ کو بتا چکا ہوں اب اگر آپ دیکھیں اس کا capital تھا کتنا اے کا 90,000 اگر میں اس کا t account بناتا ہوں capital a capital a تو اس کا already جو آپ کو نظر آ رہا تھا وہ کتنا تھا 90,000 اور ابھی آپ نے کیا کر دیا 30,000 دے اس کو کر دیا debit اور یہ چلا گیا کس کے پاس capital c کے پاس چلا گیا تو اب آپ دیکھیں اس کا روڑل کریں جو کتنا ہے آپ کا بھئی 90,000 اچھا ہی آپ کا اپنی balance تھا ویڈی balance بھائی یہ 90,000 اٹھا گیا آپ ہی در لکھیں گے یہ 30,000 اب اس میں سے minus کریں گے اب جو اس کا نیا balance ہے وہ کتنا بھئی 60,000 اور یہ ہی آپ کا کیا ہو جائے گا ویڈی اب اس کا final balance کتنا آگیا آپ کے بعد بھئی 60,000 اور آپ جو balance sheet میں اب جو آپ balance sheet بنائیں گے اس میں اس کا capital 90,000 نہیں بلکہ کتنا آئے گا 60,000 اور b کا capital کتنا آئے گا وہ بھی 60,000 لیکن c کا ایک اور capital add جائے گا کتنا 30,000 تو اس طرح balance sheet میں پہلے بھی ڈیڑھ لاک کا capital record تھا اب بھی ڈیڑھ لاک کے ہی capital record ہیں بس فرق کیا ہے کہ پہلے دو لوگوں کا ملا کر ڈیڑھ لاک بن رہا تھا اب تین لوگوں کا ملا کر کیا ہوگا ڈیڑھ لاک بنے گا پہلے دو Journal